ایشن ڈیویلمنٹ بینک کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے اور یہ خبر اتنی پرانی نہیں بلکہ نوی نکور ہے مہنگائی نے پاکستان کے ایک عام آدمی کی شارعہ کاٹ دی ہیں لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہمارے حکمران اس قدر امیر ہیں کہ ان کی رقمیں کیلکولیٹر میں نہیں سما پاتی ہیں ہمارے اردگی کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہے جسے ہم میں سے کوئی روک نہیں پا رہا یہ سب باتیں آج پروگرام کا حصہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہونے والے اہم ترین واقعات بھی پروگرام میں شامل کیے گئے ہیں جن میں سخی سرور دربار پر ہونے والے تین خودکش حملے اور ان میں سو سے زائد افراد کا زخمی ہونا اور پچاس کے قریب ہلاکتیں ہیں اس کے علاوہ ملک میں پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی مسنوعات نے چھے کروڑ چوالیس لاکھ پاکستانیوں کے زندگی کا دائرہ کیسے تنگ کر دیا ہے یہ بھی آج دیکھیں گے اس کے علاوہ کراچی شہر میں بھتہ مافیا اور کلچر جو کہ پرچی کی آڑ میں یہاں پر بھتے کا چل رہا ہے اس کے خلاف تاجر ایک بار پھر سے متحد ہو گئے ہیں یہ ہر تالوی پروگرام کا حصہ ہے تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا سن دو ہزار گیارہ کا اپریل فول حقیقت بن گیا اور یہ مہینہ پاکستانی عوام سے بہار کی سبھی خوشیاں چین کر لے گیا اس ماہ کے آغاز میں ہی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں حیرت انگیز اضافہ کر دیا گیا پیٹرول فی لٹر باسٹھ روپوں سے بڑھ کر تراسی روپے کا جبکہ ایک لٹر ڈیزل بیالیس روپوں سے بڑھ کر چوراسی روپے کا ہو گیا غربت نے قوم کی ایسی مت ماری کہ ملک میں چھ کروڑ چوالیس لاکھ ہم بطن خط غربت سے نیچے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں ایسے میں سونے کے بھاو بکنے والا چلو بھر تیل معیشت کی لٹیا ڈبو دے گا یہ عوام کا کہنا ہے ایک پیٹرول ایسا ہے کہ وہ بم لوگوں پر گرا دیا گیا غریب آدمی تیرہ سی چوراسی روپے لٹر چلا ایک آدمی اگر دور سے آرہا تو ایک لٹر اگر وہ لا رہا ہے تو سو روپے کا اس کو پیٹرول جلا اس کی مطلب تنکھا جو عامدنی ہے اس سے وہ بہت پریشان ہے اور آئندہ پتہ نہیں اور بڑھنے کی چانس ہے کیونکہ دنیا میں بڑھنے ہیں تو لازمی یہاں بھی ریٹ بڑھیں گے پیٹرول کی قیمت تو ایسی ہے کہ بس ہر دوسرے تیسے دن جو ہے پیٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے ایک آدمی سو روپے لٹر ہی کا ہو گیا پورا حساب کتاب اب ایک آدمی ایک لٹر بھرواتا ہے تو وہ مشکل تے تیس چالیس کلومیٹر بھی نہیں جا سکتا اور پیٹرول کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت سے بہت دور سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہے کسور تو گورنمنٹ کے ہی ہوتا ہے اس پر فرق پڑھ رہا ہے ہر تیس پر فرق پڑھ رہا ہے گورنمنٹ کے پیٹرول اور یہ گورنمنٹ پیٹرول بڑھا رہی ہے اور کون بڑھا ہے گا پیٹرول جب بنیادی ایشیا پر ٹیکس لگ جائے گا تو لازم بات ہے کہ اس سے مہنگائی اور بڑھتی جائے اس میں غریب آدمی کا کچھ نہیں ہے لیکن جب پیٹرول بجلی گیس پر ریٹ بڑھتے ہیں تو اس پر ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے اس کے آمدنی میں بھی فرق آ جاتا ہے جب ایک سو روپے روزانہ استعمال کر رہا تھا کارٹیج کا اب وہ پانچ سو روپے استعمال کر رہا ہے عالمی منڈیوں میں تیل مہنگا ہو گیا ہے جس کی ایک بڑی وجہ لیبیا اور عرب مالک کے موجودہ حالات ہیں لیکن تین سال قبل پاکستان میں فی لٹر پیٹرل باسٹھ روپے اکیاسی پیسے کا تھا جبکہ موجودہ اضافے کے بعد تراسی روپے اٹھاون پیسے کا ہے مٹی کا تیل اکتالیس روپے چوالیس پیسے کا تھا جبکہ تین سال بعد چوراسی روپے دس پیسے کا بکتا ہے ڈیزل نے تو تین سالہ ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اور چوالیس روپے تیرہ پیسے فی لٹر سے بڑھ کر بانوے روپے نواسی پیسے کا ہو گیا ہے ایسے میں سواری استعمال کرنا اے خواب اور چولہ گرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے جب سے تتاری کی حکومت آئی ہے جو بھی چیز مہنگی ہو رہی ہے کوئی بھی چیز سرطہ ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ان چیز پر بلکل کوئی کنٹرول نہیں ہے جدنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں مشارک جب حکومت دی بہت مشارک حکومت صحیح نہیں جب وہ چھوڑ دیا ابھی تتاری کی حکومت آئی ہے جو بھی چیز مہنگی ہو رہی ہے اور غریب آدمی بلکل گوشت نہیں کھار سکتا اتنا مہنگا ہے کہ گوشت تو بلکل سمجھ سے باہر ہے ہم آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے مدنظر رکھتے ہوئے ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے ان ساری چیزوں کو خوابوں میں دیکھ سکتا ہے خرید نہیں سکتا ہر آدمی اس خدر پریشان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیا کرے ہیں ہم تو ریٹائیڈ لوگ ہیں جو مہنگائی ہے وہ تو ہے مگر آپ کیا کرے کھانا تو پڑتا ہی ہے نا ہم تو ہر چیز ہی کھاتے ہیں مرگی بھی اور گوشت بھی اور مرچن بھی اور بیپ بھی ہر چیز کھاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غریب آدمی کے واس کی بات تو آئی نہیں ہے نا کہ غریب آدمی گوشت کھائے ہر آدمی کے لیے مشکل ہو گئی ہے آپ اب یہ دعا کر دیں کہ جب امیر گوشت کھائے تو ہمارے لیے دعا کریں گریبوں کے لیے پاکستان میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ہونے والا معمولی اضافہ براہ راست محدود آمدنی والے افراد کی زندگیوں کو مشکل بناتا ہے مٹی کے تیل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانے سے ملک بھر میں تو مہنگائی ہوتی ہے لیکن لپی جی کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں ایسے میں رکشے کی سواری پسلیاں تڑھوانے کے علاوہ مہنگی بھی پڑھنے لگی ہے پاسنجر کرایا تو دیر ہے بہت کم جو مناسب کرایا بنتے وہ دیر نہیں رہے اور سینجی جو وہ مہنگا ہوتا جا رہے اوپر چڑھتا جا رہے ایل پی جی گاڑی ہے ہمارا اور صبح سے گاڑی ہم نکالتے ہیں رات کو دس بچے تک چلاتے ہیں اور صرف گے سیل کا پیسہ پورا ہو سکتے ہیں باقی ہم کو نہیں بچتے ہیں ورمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے اس حال پہ ذرا رحم کریں اور یہ سینجی جو وہ سستہ کرائیں تاکہ غریبوں کو تھوڑا فائدہ پہنچے ہیں پاکستان میں بہتر فیصد عوام عام درفت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہیں شہروں میں انٹر سٹی ٹریولنگ کے لیے ستر سے ستتر فیصد لوگ بسوں ویگنوں رکشوں اور ٹیکسی کے ذریعے سفر کرتے ہیں جن کے کرائیوں میں بیس سے پینتیس فیصد تک اضافے کا امکان ہے سواری ٹرانسپورٹ سے اور ٹرانسپورٹر سواری سے بیزار ہیں لیکن یہاں بھی جھگڑے کی وجہ پیٹرول ڈیزل کا مہنگا ہونا ہے سواری سے پیسے مانگو تو پچاس کی جگہ بولتی ہے تیس روپے لے لو پچیس روپے لے لو بسوں کے کرائے بھی بڑھتا رہ جاتے ہیں روز برود کبھی اٹھارہ جو دوسرے دن بیس مانگتے ہیں دو ہفیس لڑے جگڑے ہی روز انہم سلے بڑھتا جا رہے ہیں لانگ روٹس پر چلنے والی گاڑیوں کے کرائےوں میں بھی حالیہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے خوب اکھار پچھاڑ کی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرنا پچاس سے سو فیصد تک مہنگا ہو گیا ہے آمدنی کے وسائل محدود بڑا کمبہ واحد کفیل اور بیروزگاری کے گرداب میں پھنسے ہوئے کئی پاکستانی اپنی مجبوریاں سنانے اور حکومت کو تانے دینے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے یہ گورنمنٹ جو ہے اس رب اپنا یہ اپنا سوچتی ہے باقی کسی کا بھی کوئی کچھ نہیں سوچ رہے کہ کیا ہونے اور کیا نہیں ہونے آئے دن انگام ہے آئے دن مطا مافیہ کا یہ سارا چکری چلتا رہے گا اور حروقت چلتا رہے گا جب تک یہ گورنمنٹ نہیں چاہے گی کچھ نہیں ہو سکتا ہماری التجاہ ہے اس گورنمنٹ سے اور آنے والے لوگوں سے اور ہم لوگوں سے قوم اپنے آپ سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سبوں کو چاہیے کہ اپنی ہم اسلح کریں اور تاکہ ہماری اسلح کی وجہ سے گورنمنٹ کے جو ہے وہ کچھ ہوش کے ناخن پکڑے اور اس میں جو ہے کچھ بہتری اللہ تعالی جو ہے ہم سبوں کے لئے لیا ہے خدا کے واسطے اس مہنگائی کو بڑھتیویں مہنگائی کو روکیں تاکہ یہ چیز جو ہے ہر انسان اپنی عوت مدعوت سے اس کو خریدے کھائے ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ تصویروں تک محدود ہو جائے گا ہزار روپے کلو تک پہنچ جائے گا اور یہ ہی ہوگا کہ اس کو پھر لوگ آکر سے پوچھنے کی حد تک رہ جائے گئی ہم دعا کر رہے ہیں خدا تعالی ان کو اداعات دے ہمارے اکمرانوں کو اداعات دے تاکہ ہماری اوپر یہ کرم کریں خدا کی مذہب ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے لیکن عوام آٹے اور چینی کی لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں عام پاکستانی یوٹیلٹی بلوں کے بوشتلے دب کر رہ گیا ہے جس کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کا سرکار کے پاس کوئی انتظام نہیں موسیقی 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 صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے کنزیومر پروڈکٹس تیس سے پینتیس فیصد اضافے کی ضد میں ہیں لیکن ہمارے ملک میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح کسی تناسب سے موجود نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں جو اپنا کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے رہی اور ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے غربت معاشرے میں نفسیاتی دباؤ اور جرائم کو جنم دے رہی ہے عام پاکستانی تعلیم سے دور نائنصافیوں کے بیچ ہچکولے کھا رہا ہے اور ہم سب یہ جانتے بوستے دیکھتے ہوئے ظلم کی ایک ایسی بھٹی میں جل رہے ہیں جس سے نکلنے کے لیے بہت سے ہاتھ پون مارنے ہوں گے مشکت کے اس دور میں کراچی پرچی مافیا اور بھتہ خوری کا گڑ بن چکا ہے خونہ شام بلائیں کاروباری حضرات کا خون چوسنے کے لیے ایک بار پھر سے میدان میں اترائی ہیں لیکن اس بار کراچی کے تاجر غنوں سے بہت ناراض ہیں تفصیلات اس بریک کے بعد